اسلام علیکم کیسے ہیں بھئی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں خیریت سے ہیں میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ اور بتائیے کیا ہو رہا ہے کلاس کا انتظار یا نہیں تھا تھا اچھی بات ہے اگر تھا تو بھئی بہت اچھی بات ہے اگر آپ کلاس کا انتظار کرتے ہیں اور کلاس کا انتظار کب ہوتا ہے ہمیں جب ہمیں پڑھنے میں مزا آ رہا ہو ہم ہر روز کوئی نئی چیز سیکھ رہے ہو تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ چلو جی آج ہم کیا نیا سیکھنے والے ہیں اور اس کے لیے پتہ ہے ایک چیز اور بھی ضروری ہے وہ کیا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں شوق ہو نئی چیزیں سیکھنے کا آپ کو شوق ہے نئی چیزیں سیکھنے کا یہ تو بہت اچھی بات ہے اور ہم کتنے بھی بڑے ہو جائیں کتنے بھی بڑے ہو جائیں ہم سیکھتے چلے جاتے ہیں میں اب بھی بہت کچھ روز سیکھتے ہوں ٹھیک ہے تو یہ سوچا کریں کہ ہمیں ہر دن کچھ نیا سیکھنا ہے ٹھیک اگر یہ سوچیں گے نا تو روز کچھ نہ کچھ ایک نئی چیز آپ سیکھیں گے اور آپ کو نئی چیز سمجھ میں آئے گی آپ نئی چیز ڈھونڈیں گے خود سے تو سوچیں آہستہ 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 ہماری نالج میں ہمارے علم میں کتنا اضافہ ہوتا چلا جائے گا تو اب آ جاتے ہیں ہم اپنی کلاس کی طرف ٹھیک ہے تو مجھے بتائیے ہم کونسی کلاس سٹارٹ کرنے والے ہیں اردو کی بلکل صحیح اور اردو میں ہم کیا کام کریں گے اردو میں ہم نے پچھلی کلاس میں کیا کام کیا تھا اردو میں پچھلی کلاس میں ہم نے اپنے ایک نئی چاپٹر کی ریڈنگ کی تھی ایسے ہی ہے کونسی چاپٹر تھا بلا ہمارا دھون جی ہاں جو ہماری کتاب کا سبق نمبر ساتھ ہے چاپٹر نمبر سیون جس کا نام ہے دھون اس چاپٹر میں کس کا ذکر تھا ترہ بتائیے مجھے دھون کس چیز کی دھون بتائیں ذرا کام کی دھون جی مسروف رہنے کی دھون خوراک جمع کرنے کی دھون اور یہ ساری باتیں کس کے حوالے سے تھی چیوٹیوں کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا تو ہم نے پچھلی کلاس میں تو ریڈنگ کی تھی آپ نے ریڈنگ کی پریکٹس کی سفردس تو اب پتہ ہے کیا کرتے ہیں آج بھی ہم ریڈنگ کریں گے ٹھیک ہے تو آج ہم ریڈنگ کریں گے اپنی بک کے پیش نمبر 36 سے کون سے پیش تھے پیش نمبر 36 36 36 تو جلدی سے بک کا پیش نمبر 36 open کیجئے اور پھر میرے ساتھ مل کے پیش کو ریڈ کریں گے ٹھیک ہے اور ایک چیز اور پتہ ہے نا آپ کو ریڈنگ کیسے ہوتی ہے ریڈنگ آپ میرے ساتھ ساتھ کریں گے اپنی فنگر ورڈز پر رکھیں گے میں یہاں سے دو دفعہ پڑھتی ہوں تو آپ وہاں سے پھر ساتھ میرے ریپیٹ کریں گے ٹھیک ہے تیسری دفعہ ٹھیک اس طرح ہم ریڈنگ کر لیں گے چلیے تو پھر سٹارٹ کریں ریڈنگ چلے جناب آ جائیے اپنے کتاب کے صفحہ نمبر 36 پیش نمبر 36 پہ تو ہمارے پاس یہاں پہ چاپٹر کا نام دھن ہے ٹھیک چلے پیش نمبر 36 سے ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں یعنی سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے آپ لیکن لیکن کیا پڑھا آپ نے لیکن شاب باش چیوٹیوں 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 کو کو روٹی روٹی کیا لکھا ہے روٹی کے کے زروں 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 کی کی خبر خبر ساتھ روپیٹ کیا آپ نے خبر کیسے کیسے ملی ملی لیکن چیوٹیوں کو روٹی کے زروں کی خبر کیسے ملی تو تو یہ یہ کام کام کرتے کرتے ہیں ان کے جاں باز سکاوٹ جی ہاں چیوٹیوں 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 میں بھی میں بھی سکاوٹ سکاوٹ ہوتے ہوتے ہوں 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 جی ہاں چیوٹیوں میں بھی سکاوٹ ہوتے ہیں شاہ باز چلیں آگے پڑھیں ان ان کا کا کام کام ہوتا ہوتا ہے ہے سارا سارا دن دن آپ آپ کے گھر میں گھوم گھوم پھر پھر کر کر کھانے کھانے کی کی چیزیں چیزیں ڈھونڈنا دھونڈنا 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 کا کام ہوتا ہے سارا دن آپ کے گھر میں گھوم پھر کر کھانے کی چیزیں دھونڈنا ٹھیک ہے چلیں اب آگے پڑھیں کھانے کی کھانے کی کوئی کوئی چیز چیز ملتے ملتے ہی ہی یہ یہ فورن فورن واپس واپس کالونی کالونی کیا لکھا ہے کالونی کا کا رخ رخ کرتے کرتے ہیں ہیں اور اور وہاں وہاں جا کر جا کر خوراک خوراک کی کی مقدار مقدار فاصلہ فاصلہ اور سمت 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 تینوں تینوں بتا دیتے بتا دیتے ہیں ہیں ٹھیک ہے کھانے کھانے کوئی چیز ملتے ہی یہ فورن واپس کالونی کا رخ کرتے ہیں اور وہاں جا کر خوراک کی مقدار فاصلہ اور سمت تینوں بتا دیتے ہیں چلیں جی ہم یہی پہ اپنی پڑھائی کو روک دیتے ہیں یعنی ریڈنگ سٹاپ کرتے ٹھیک ہے اب میں آپ کو کچھ ورڈز انڈرلائن کروا دیتی ہوں جلدی سے آپ پہلے ورڈز انڈرلائن کیجئے میرے ساتھ جو ہم نے پڑھا ہے اسی میں سے پہلا ورڈ ہے زروں اس کے بعد کیجئے جاں باز پھر کر لیجئے سکاوٹ اس کے بعد کیجئے کالونی پھر کر لیجئے خوراک خوراک پھر مقدار مقدار اور پھر فاصلہ فاصلہ ٹھیک ہے تو جو ورڈز ہم نے انڈرلائن کیے ہیں ان ورڈز کی آپ لکھنے کی مش کریں گے اور ریڈنگ کی پراکٹس تو آپ نے مست کرنی ہے ٹھیک ہے اور پھر ایک وائس ریکارڈنگ بنائیے گا اپنی ریڈنگ کرتے ہوئے پڑھائی کرتے ہوئے اور پھر وہ وائس ریکارڈنگ اپنی ٹیچر کو بھیج دیجئے گا ٹھیک ہے اور پھر باقی سبق کی پڑھائی کی کوشش آپ نے کرنی کرنی ہے ٹھیک ہے چلے پھر آپ یہ کام مکمل کریں اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ